بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیا معاملہ ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب حکومت جو ہے یعنی حکومت کی توپوں میں کیڑے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور گورنر سندھ جو ہیں وہ حماد عظر صاحب وہ کیوٹ سے بچے جو ہیں ان کی کیوٹ بچے تو نہیں ظاہر ہے وہ سیزنڈ پولیٹیشن ہے میں نے بنے ہیں لیکن وہ کیوٹ فیس ہے ان کا میں ایک چلی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ان کے گلے پڑ گئے ہیں ان کے ساتھ ان کی بقیدہ آرگومنٹس ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اور یہ سارا کچھ وزیرعظم کی مجودگی ہوئے ہیں اس کے اوپر پھر آئیں بائیں شائیں ہیں اور گفتگو ہے یہ سارا معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے میرا خیال ہے دوسری گالے کر لیے دوسری بات جو مطلب یہ ہے کہ حماد عظر صاحب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سر یہ وزیرعظم کی سیرے صدارت اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر گیس بہران جو ہے وہ زیرے بحث آیا اور اس گیس بہران پر گورنر سندھ بہت زیادہ تپیہ پائی وہ جناب عمران اسماعیل صاحب جو ہیں بڑے تپے ہوئے ایسے گانے کے انہوں نے گاندہ رندہ لگدہ نہیں تپنالا لیکن تپے ہوئے تھے اس دن اس وقت اور بڑا انہوں نے زور لگا کے وزیرعظم سے کہا کہ پائے نا جیڑا تو سی رکھیا ہے نا حماد عظر ہمارا وزیرعظم وہ ساڑا فون بھی نہیں سونتا کیا کرے اس بات پر مجھے بتائیں وہ تو روزانہ ہمارا فون بھی نہیں سونتا بہت برئی حالت ہے گیس توانائی کے حوالے سے اور کوئی حالات نہیں ہے لوگوں کے اتنا برا حال ہے جس پر وہ جو ہے نا اپنا حماد عظر صاحب انہوں نے کہا کہ سر گل ہے وے کہ میت روزانہ انہوں نے میسیج کرنا میری تے روزانہ نے میسیج دے گل ہوں دی تو حماد عظر صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کرے نمبر تکر دے کوئیسے غلط روانگ نمبر تکر لگے کہ اصل میں یہ ساری کمتی رونگ نمبر ہے فرنکلی وہ پی کے فیلم آپ کو یاد پی کے فیلم میں کہتا ہے یہ رونگ نمبر ہے تو یہ ہے رونگ نمبر اصل میں تو ثابت ہوتا جا رہا ہے میرے کلے نے کہنا دی گل کوئی نہیں جو لوگ بھی پاکستان میں بستے ہیں ان کو کم از کم اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ جناب یہ رونگ نمبر لگ گیا ہے جینا تو لگایا ہو بھی تانگ پہنے کہ یار انہوں رائٹ نمبر کے ترلے پا رہے گا رابدہ نہ کچھ کر لو تو یہ حالات اس وقت بنے ہوئی ہیں بھر ج جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ جناب گورنر صاحب نے کہا کہ جناب تو اسی کسی غلط نمبر تھے رونگ نمبر تھے میسٹیز کری جا رہے ہو وہ نے کہا جناب کہ گیس کی قلت ہے کراچی میں گیس بہران سنگین ہے گیس بہران کے حل کے لیے فور یو ٹھو سے اقدامات کیے جائیں حمادر صاحب سندھ کی انڈسٹری بھی سراپا احتجاج ہے اگر آپ گیس نہیں دی سکتے تو کم از کم ان سے ملنے مطلب لارا لادے ہو جس طرح پہلے عمران خان لارے لگاتے رہے ہیں لارا مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ کریں اس دوران وہاں پر ایک حکومتی رکن بیٹھا تھا جو پنجاب سے تھا انہیں کہا پین پنجاب دبیعی الاد میں برے حالتیں بھونکے دیارے ہیں سچی بات ہے بہت برا حال ہے گیس بہران کی وجہ سے اور اس میں سرہ سر نہلی ہے اس حکومت کی جو کہ ٹائم کے اوپر آل این جی کا آرڈر نہیں کر سکی اور اس کے نتیجے میں پھر دو تین بندے سپیشل ایسٹنز اس سے چکر میں بدل دیئے ہیں پر اصل بندہ ہوتے یہ مطلب یہ ہے کہ پرائم میسٹر عمران خان ہے اب عمران خان صاحب کا کرتے تھے کہ جناب اگر اوپر کپتان ایماندار ہوگا نہیں جو ٹیم ایماندار ہے گی اوپر کپتان جو ہے کمپیٹنٹ ہوگا نہیں جو ٹیم کمپیٹنٹ رہے گی اوپ وائن وہ کمپیٹنٹ ٹیم جڑی ہے وہ داستی پہ یہ گیس دے جو حالات نے اور اوپر جو کپتان ہے پھر ہوئی داستہ پہ ہے کہ کنہ کمپیٹنٹ ہے یہ نہیں ا ایک بندہ جو چوز کرتا ہے کہ یہ میرا گیس دوانائی کا وزیر ہوگا یہ میرا سپیشل اسسٹنٹ ہوگا گیس دوانائی کے حوالے سے یا یہ میرا چینی کے حوالے سے ہوگا یہ آٹے کے حوالے سے ہوگا تو اس سے سارے پاس بہران ہوئے تو اس کا مضال ہے آپ نے چوائس خالت کی یہی بات ہو سکتی ہے تو آپ پھر اس کا مضال ہے آپ میں اتنی اقل فہم ہی نہیں ہے کہ آپ پرابر جاب کے لیے پرابر بندہ جو ہے وہ وہاں پر رکھ سکیں تو پہنے پھر گلتی دیتا ڈی ہے نا ا نہیں کر دی کسے نو بدل کر دی کسے نو بدل کر دی کسے نو کار پیج اور پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ایٹم پر جنگ سکتی ہے بندے نوہ آسان سیریسلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یقین کریں کہ ایٹم بم ایک ایسی خوفناک چیز ہے یعنی میں کوئی سائنس دا نہیں ہوں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بلکل کبھی ایک کسی ایک جگہ پر ایٹم بم چل گ سیکھ ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ پورا خطہ نہیں رہے گا یہاں پر انسانی زندگی ناپید ہو جائے گی بقاعدہ طور پر یہ ایٹمی جانگی چھڑن دی گالہ کر رہے ہیں یار ہے پاہینو کچھ سینس ہی نہیں کہ کیڑی گالہ کیویں کرنی ہے فوری طور پر ایٹمی جانگی چھڑ جائے گی بی جے پی کے ہوتے میں چھڑ جائے گی بی جے پی ایک اسٹریمیسٹ پارٹی ہے وہ بقاعدہ طور پر یعنی انتہا پسندی پر بلیو ہی نہیں صرف کرتے ہیں وہ وہ کرنے پہ نہیں تا پسندی وہاں پر اور پاہین ایٹمی جانگ بہت بڑی گالے ضرورت اسی مطلب کیا کریں اب عمران خان صاحب کا لیکن یہ باز ہی نہیں آتی یہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں ان کے دل میں دماغ میں ملہب میرا خیال سوچ دے کچھ نہیں جو ایتھے ہیں اندھانا باکہ کئی جاندے ہیں ایتھو سوندے ہیں اندھانا ایتھو کڑی جاندے ہیں درمیان اللہ ایڈا خاندہ ہیں ان استعمال نہیں کر دے اگر استعمال کرتے ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ بات اب میری خوش گمانی ہے مرلہ میں آہ آہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میری خوش فہمی ہے کہ شاید یہ بات اس لیے کی کہ پاہین کو امریکہ تو فون آجے بابے بیڈن دا او کوئے ہاو جی پاہین تو کی گلنگ رہی جاروے ایٹمی جنگلی کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے نا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے اور اس قسم کے حالات نہ بنے گے دونوں ایٹمی ملک ہیں اور ان کے درمیان کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے امریکہ رول پلے کرتا رہا ہے ماضی میں بھی کرتا رہا ہے اب انہوں نے ایک ایسا رول پلے کیا اور عمران خان کی مرضی سے کیا رول پلے ماظر کے ساتھ یہ ایمی ان کے ہی جان وہ ٹرمپ کے پاس جب گئے تھے انہوں نے واپس آکار ٹرمپ نے کہا دی یہ مسئلہ حل کر دیا گا اوپائین انہوں نے پھر مسئلہ حل کرتا انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر کو جس کی حی حیثیت مسلسل متنازہ ہے اور قوام متحدہ میں تسلیم شدہ متنازہ ہے اس کو اپنے ملکہ حصہ بنا لیا تو ہمارے یہاں پر جناب انہوں نے کہا کہ بس ہم احتجاج کریں گے اور تب تک احتجاج کریں گے پہلے انہوں نے پتہ کیا سی انہوں نے کہا سی جناب ہر جمعہ کو احتجاج ہوگا جناب اچھا اس کے بعد جناب ایک جمعہ احتجاج ہویا اس بعد گالم ہو گئے پھر انہوں نے کہا جناب ہر جمعہ کو خموشی ہوگی جناب پانچ منٹے کے لیے خموشی کی جائے گی اگلے جمعہ خموشی ہوئی اس طرح مکمل ہی خموشی ہو گئی گالی مک گئی اب عمران حان صاحب کہتے ہیں وہ چرا بورڈ نہیں لے گیا انہوں تاکہ شہدی اٹیزو تھے کشمیر کی ازادی تک جنگ رہے ادھار بند ہے اسے طرح عمران حان نے لکھ کے لاتا ہے کہ جب تک پرانا سٹیٹس بہال نہیں ہوگا بہارہ سے تجارت نہیں ہو سکتی یار کم آن میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کنی آتھ پڑھا آتا پھڑ کے یار کوئی بچے بھی ہونا بچے بلکل تو ان کو بھی سینٹس ہوتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنا کام نکالنا ہے اے پائیسال کیڑے چکر چپے نہیں صرف ڈنگٹ پاو پولیسی صرف یہ ہے کہ میری اکمہ دن ود دے جان اور میرا رول رہے اس کے لیے وہ بھٹو خاندان پر الزام لگا رہے اس کے لیے وہ شریف خاندان پر الزام لگا رہے الزام الزام لہی جا رہے تو کم کوئی نہیں کل ملا کے بات یہ ہے کہ جناب وہ پنجابی دی مسال ہے کہ کیا نام کہتے ہیں کہ کرنا کرنا پنجابی دی مسال پنا دیا پیڑے جی لگ دی گئے لیکن چلو سنا دیتے ہیں کیا اس میں کیا کچھ جی رہا نپنے ہونے ہیں جو گی مسئلہ ہے کہ انہیں کرنا کوش نہیں صرف آئے گئے انہوں بیکھنا ہے کہ آگے وہاں ہو بیٹھو چائے لے اہو فلاں آپ کچھ نہیں کرنا ہے لوگان اگلنا کرنی ہے صرف اور صرف لوگان دے بارے جڑی نہ گفتگو کر دے رہنا ہے آپ صرف انہیں بیٹھے رہنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا یہ حالت ہے اور اس حالت کا ایک اور میں آپ کو سین بتاؤں کہ یہ چیزوں کو اب تمسخر اڑانا شروع ہو گئے ہیں اب یہ سنجیدہ ایشیوز کے اوپر بھی بات اس طرح سے کرنا شروع ہو گئے ہیں گزرا کہ بس چیز گالو نہ رو لگو لے جپا دے وہ حاسے جپا دے ہو حالانکہ اب حاسا نکل دا نہیں یار سڑا سکڑے پاسے جائیے عوام اب حسن حسانے کے چکر میں نہیں رہی عوام جو ہے نا وہ رونے پیٹھنے جو پہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون رو پڑا اب حالات کہاں آگئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں فواد چودری صاحب میرا ان کے بارے میں ایک گمان یہ ہے کہ وہ ایک بڑے زیرق قسم کے سیاسی کارکن ہے ایم اے نے بنے ہیں پہلی دفعی بنے لیکن وہ بنے اور اس سیٹ سے بنے جہاں پر کبھی بھی یعنی وہ کوئی اور جیتا ہی نہیں تھا مسلم لیگ نونی جیتی آ رہی تھی یا وہ بندے جیتی آ رہے تھے جو ایک خاص گھرانہ تھا جیتی آ رہے تھے بڑے اچھے خاصے ووڈ لے کے جیتے تھے اب فواد چودری صاحب نے رات جو کیا ہے شازیب کے پروگرام میں یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یعنی شازیب کا پروگرام ہے اس میں وہ ایک کوشش کر رہے تھے کہ ان کے سوالات کو جس کا ان کے پاس ظاہر ہے جوا نہیں تھا تو وہ اس کو غیر سنجیدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پھر شازیب خان سادہ انہوں پھر انہوں کی اے والا رام نلتے ہیں نہیں مطلب انہوں نے بیٹھ سکتے انہیں کہا جسر اگر مزاق کرنے شوہ ہے اگر آپ کا دل ہے کہ آپ مزاہیہ مزاہیہ پروگرام میں جائیں تو گیارہ بجے خبرناک پروگرام لگتا ہے اس میں آپ آ جائیں اور وہ مزاہیہ پروگرام ہے میرا پروگرام سنجیدہ ہے تو وہ کو فواد نے کہا آپ کا خیال ہے کہ آپ کا سنجیدہ پروگرام ہے تو انہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گیار سنجیدہ ہے کیونکہ آپ کو بلا لیا ہے آپ انفرمیشن منیسٹر ہیں ہم نے اسی لیے بلایا ہے اب دیکھیں یہ کس طریقے سے انہوں نے ایکچولی انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہم نے آپ کو بلایا ہے تو یہ گیار سنجیدہ پروگرام ہے اصل میں آپ انفرمیشن منیسٹر ہیں اس لیے آپ کو بلایا ہے مجبوراں بڑھا ہے ورنہ سے درمونہ لائیے ایکچولی شازیب خان زادہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن حالات اتنے سیریس ہیں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں انتیر فنکار بھی بول پہے میں آپ کو بتاؤں یہ دو فنکار ہیں فٹیج آپ کے سامنے چل رہی ہے آواز میرا خیال چلانا شاید مشکل ہو جائے گا پروڈیسر صاحب کے لیے وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے شاید وہ مسئلہ نہ ہو جائے لیکن یہ دو فنکار ہیں ایک کا نام ہنیل بیلا دوسرا تاہر انجم صاحب ہے دونوں پاکستان کی سٹیج کے بڑے زبردست فنکار ہیں ان دونوں کی فٹیج ہے اس میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ فٹیج بنی ہے جناب میاں نواز شریف کے سے ملاقات کر کے باہر آئے ہیں وہ باہر ظاہر ہے رپورٹر بچارے کھلوکتے رہے ہیں اتھے بھی رپورٹروں دا کم ہے یہ مریم نواز شریف دے پوتر دا ویاس جدو دکر رہتے جاتی عمرے ہندہ رہے ہیں رپورٹر بچارے بار کھلوکتے رہے چود رہے ہیں کار ویاسی پہمتے رپورٹر جو ہے وہ یہی کرتے ہیں وہ میاں نواز شریف ظاہر ہے ان کے جو ملاقاتیں برگاتے ہوتی ہیں وہ باہر کھڑے رہتے ہیں خبر دینی ہوتی ہے وہ بچاری ہی کرتے ہیں تو باہر کھڑے تھے ہنی البیلا اور تاہر انجم جب باہر آئے تو پھر انہوں نے پکڑ لیا تو تاہر انجم صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم تو بقاعدہ طور پر آج میاں نواز شریف سے ملے ہیں ہم نے ان کو پاکستان کے حالات بتایا تھے ہم انہوں نے کہا ہاتھ جوڑتے میاں نواز شریف دے اور منت کی تھی یہ کہ میاں صاحب کچھ اثرہ نہ کرو کہ تاڑی کمت واپس آجے اتھے پاکستان دے حالات بہت زیادہ خراب نے انہوں نے کہا ہم وہ حکومت اس لیے چاہتے ہیں نواز شریف کی کہ نواز شریف کے دور میں دوائیاں سستی تھی اٹا سستا تھا پٹرول سستا تھا چینی سستی تھی لوگان روٹی کھانو لب دی سی اب تو حالات ہی کوئی نہیں ہے تو وہ بڑی لبی چھوڑی حیروں نے بات کی بڑے 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 حالات ہیں اور پاکستان کے تو اس لیے ہم میاں نواز شریف کے ترلے ڈالنے آئے کہ پاہین واپس آجے اور عبدانہ کچھ کرو کچھ ایسا کر رہے کہ آپ کی کمت آجے تو میاں نواز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی میاں صاحب نے انہوں پتہ نہیں لارا کرایا یا نہیں لیکن پیسے جو کہانی چل رہی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا رہے تو اکثر کہ جناب رابطے ہیں اور ابھی کل کا دن ہے میں میں پہلے وی لاغ میں کہہ چکا ہوں کل کے دن کے بعد چیوے جو ہیں وہ تھوڑی سی مزید کھلے گی پھر پتا چلے گا کہ گالے کتھر پہنچتی گئے لیکن حالت یہ ہے کہ فنگار اچھا یہ دونوں فنگ ہے نوٹ کمانا لے بندے ہیں یہ مطلب ایک ایک شو کے لاکھوں روپے لینے والے لوگ ہیں تو انہوں دی چیکہ نکلی ہیں پہ ہی ہیں ٹھیک ہے تہار جم نے کوئی رپورٹر نے کہا جی آپ نے واپس جانا کوئی ڈر نہیں لگتا آپ بین ہو جائیں گے تو انہیں کہا سر میں دو ور ہی جیل پو گھت چکے ہیں تو دو ور ہی میں بین ہو چکے ہیں تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا حق بات ہے وہ میں کرتا رہوں گا کر رہا ہوں کرتا رہوں گا یہاں پر ہنی البلا صاحب بھی تھ ہنی البلا صاحب نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ جس نے جو کام کیا ہے جس پارٹی نے وہ نظر آتا ہے جو پپس پارٹی نے کام کیا ہے وہ نظر آتا ہے جو نولی نے کام کیا ہے وہ نظر آتا ہے اور اس پارٹی میں یعنی عمران خان کی پارٹی نے جو کام کیا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور وہ رونا ہے انہوں نے صرف رونا رویا ہے کہ فلانا کھا گیا فلانا کھا گیا فلانا کھا گیا اس صرف رو رہے نے تے اس نظر آ رہے ہیں اور ہوں تے پوری قوم رو رہی ہیں عوام رو رہی ہیں کہ جنا حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو یہ فنکار بھی پہنچ گئے ہیں میاں نواز شریف کے پاس ترلا پانڑ کہ پاجی رب در نا جان دے ہو تو اے یہاں شباز شریف کہہ رہے نا کہ تسی کوئی ملت چیچو چیچکنڈیریاں کھیڑ لو ٹھیک ہے انہا اس کی طرف آجیں تو اس طرف آجیں تاکہ حالات جو ہیں وہ پاکستان میں بہتر ہو جائیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ویسے بھی میں آپ کو ارس کروں کہ مجھ تک جو اطلاعات پہنچتی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف پہلے گلہ نہیں سی کر دے ہندہ کہ جناب انہا اس چینجلیاں نہیں ہیں یا پاکستان دے اللہ خراب نے پہلے ہوتا ہے کہ نہیں یار کوئی گل نہیں اب میاں نواز شریف بقیدہ طور پر لوگوں کی حالت زار کے اوپر ایک ان کو کنسرنڈ ہے اور وہ اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار حالات بڑے خراب ہیں اسی لیے وہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے جو میں پہلے وی لاغز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پھر آپ کر کے دکھائیں ہمیں بالکل آپ نیوٹرل ہو کے دکھائیں تو اس کے لیے کل کا دین ہے کہ کی پی کے میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کیا بنے گا اس کے بعد وہ فیصلے کی طرف جائیں گے یہ حالات اس وقت اس نحج پہ پہنچ گئے ہیں کہ لاکھ اور کوئی کمانے والے فنکار یعنی جیڑا بندہ ٹکٹ خرچ کر کے یار فرنیکلی لنڈن جا سکتا ہے اور اسے رہ سکتا ہے تو اسہاں مطلب ہے کہ وہ کوئی مطلب خاندہ پیندہ بندہ ہے تو وہی چی کا ماردہ پی آجی ٹھیک ہے تو عام آدمی دے حالات پہ ہی بار آلے ہو تو یہ ریس بھی بار بیٹھے ہو تا نونداز ہی نہیں پاکستان کے عام آدمی جو سفید پوش طبقہ ہے ادھی سفید بوشیدہ بھرم نہیں رہ رہے ہوں اتنے برے حالات ہیں پاکستان کے ایسے میں لوگ نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اٹا بھی سنگ دل نہیں ہوئے گا فیر بھی بیٹھ رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا پتہ نہیں اب کیا کرے گا کل کا دن بہت اہم ہے اس کے بعد میرا خیال ہے چیزیں آگے کی طرف موو کریں گی تو یہی ساری معلومات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے آپ اسے اگری کریں ہیں ڈیس اگری کریں براہ میرے بنیں ڈیسینسی کے سارے لکھتی جئے گا فروقت اتنا ہی ملتے ہیں